موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں مشرخان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شیخ رشید کو بڑا ریلیف لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار شیخ رشید کا کہنا ہے کہ لال حویلی ہماری ملکیت ہے ہم نسلی اور اصنی ہیں چلنے سے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی دھرتی ماں صرف پاکستان ہے کوئی صوبہ نہیں خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر ایمکیو ایم جبر کے خلاف کھڑی ہے اب ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو روٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر پولیس آرمی اور رینجرز تائنات ہوگی غیر قانونی غیر ملکیوں کو یکم نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کی اپنیڈا کی امیگریشن اور چیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا چیزنگ آئیں کرنے چاہتے ہیں لہار ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں لہار ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہائی کورٹ کے جج جسٹس مرزا وقاس روف نے فیصلہ سنایا لال حویلی کی دونوں ملکیتی ریجسٹریوں منصوب کرنے کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دیا گیا عدالت نے چیرمن متروکہ واف املاک بورڈ کے فیصلے کو ریمانٹ بیک کرتے ہوئے بورڈ کو لال حویلی کیس دوبارہ سننے کی ہدایت کر دی لہار ہائی کورٹ نے کہا کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کی جانب سے دائے درخواست کو دوبارہ سن کر درخواست گزار کو اپنا موقع پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ لال حویلی پوری ڈی سیل کی جائے لال حویلی بابت محکمہ ریفرنس جیرمن اثر نو سمات کرے گا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی ہماری ملکیت ہے ہم نسلی اور اصلی ہیں سب اللہ پر چھوڑتے ہیں پاک فوج ہماری عظیم فوج ہے جرنل آسم منیر نے معیشت درست کر دی جرنل آسم منیر اور جرنل ندیم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ناو مائی ایک لانتی پروگرام تھا کل بھی فوج کے ساتھ تھے اور آج بھی فوج کے ساتھ ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معفی مانگتا ہوں انہوں نے کہا کہ چھے نومبر انیس سو ارسٹھ کو میرا نعرہ تھا جیل میرا سسرال ہے چلیں سے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی الیکشن ہوئے تو پنڈی کی دونوں سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا یہ الیکشن ہم پی ٹی ایم کے خلاف لڑیں گے واضح رہے کہ لال حویلی شیخ رشید احمد کی چھتے سال سے سیاسی بیٹھک ہے متحدہ قامی مومنٹ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کے صوبے دھرتی ماہ نہیں ہو سکتے اگر کوئی دھرتی ماہ ہے تو وہ صرف پاکستان ہے مزید احوال اس رپورٹ میں متحدہ قامی مومنٹ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کے صوبے دھرتی ماہ نہیں ہو سکتے اگر کوئی دھرتی ماہ ہے تو وہ صرف پاکستان ہے لیاقت آبات میں مکم پاکستان کے زیر احتمال جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کی آزادی اور اپنے حصے کا پاکستان اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو اب یہ دیوار اس قابل نہیں یہ گر جائے گی پاکستان کو تینوں صوبے مل کر سولہ سو چالیس عرب دیتے ہیں صرف کراچی ہی ایک ہزار چالیس عرب پاکستان کے خزانوں میں دے دیتا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج ایک بار پھر ایمکی ایم جبر کے خلاف کھڑی ہے آج ایمکی ایم عامریت اور جاگیر دارانہ نظام کے خلاف لیاقت آبات میں کھڑی ہے پاکستان کا ضمیر جواب دے کہ جو دو سو لوگ لا پتہ ہیں وہ کون ہیں جو ہزاروں معصوم لوگ بلا جواز مارے گئے ان کو انصاف کون دے گا خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ صوبوں کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹیو یونٹ سمجھتی ہے پاکستان بنانے بچانے اور چلانے کی ذمہ داری لیاقت آبات والوں پر آ رہی ہے اب ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو روٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کو تیار ہے نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب میاں عامر نے کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب نے منصفانہ الیکشن کرانے کا آدھا کیا ہے مزید تفصیلات سپورٹ میں نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب میاں عامر نے کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب نے منصفانہ الیکشن کرانے کا آدھا کیا ہے عامر میر نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں پولنگ اسٹیشنز پر پولس، آرمی اور رینجرز تائنات ہوگی پنجاب میں پچاس ہزار پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے عامر میر نے کہا کہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں سات ہزار پولنگ اسٹیشنز حساس ہوں گے صوبائی کابینہ نے صرف ایندہ چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی غیر قانونی غیر ملکیوں کو یک نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے عامی میر کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کو پنجاب سے بھیجوانے کے لیے چالیس کرو روپے مختص کیے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے دو عرب روپے مختص کیے چار ماہ کے لیے بجٹ کا مچموئی تخمینہ دو ہزار چھیتر بلین روپے ہے وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ نیگرہ حکومت صرف چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دے سکتی ہے کابینہ نے نومبر سے فروری کے بجٹ کی منظوری دی پیڈرل گورنمنٹ کے کرزوں کی مد میں اسی عرب روپے دیئے ہیں کابینہ نے غیر جانب دارانہ انتخابات کے عظم کا عادہ کیا ہے امارتوں کی تعمیر کے لیے دس عرب کی منظوری دی گئی صوبائی وزیر کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلال افضل نے کہا کہ امرت سر کی جانب سے چلنے والی ہوا سے اس موک بڑھ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس بودھ کو چھٹی نہیں کی جا رہی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد موسیقی